میں تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مفضول کروانا چاہتی ہوں کہ گلوبل پارٹنرشپ پروگرام کی تحت صوبے کی زیادہ تر ازلا میں بلکہ تقریباً پورے صوبے بلوچستان میں سکولز قائم کر کے ان میں بڑی تعداد میں ازادزہ کی تائیناتی بھی عمل ملائے گی لیکن ایک عرصہ گزرنے کے باوجود ان ازادزہ کو تحال مستقل نہیں کیا گیا کیا حکومت ان ازادزہ کو مستقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے چار دن پہلے بھی آپ کا کوششن آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ موجودہ اسمبلی یا اس کے جو اسٹاف ہے کوئی زیادہ ہی مہربان ہے ایک ہی کوششن کو چار دن میں دو دو دفعہ لے کے آتے ہیں اسمبلی کے اندر بہرحال میں پھر بھی کوششن میں کوئی چار گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں صرف آپ کے اس کوششن کا آنسر کرنے کے لیے کیونکہ ہو سکتا تھا میں ایک دو دن کے لیے باہر جا رہا ہوں ویزٹ پہ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو جواب دے کے پھر میں جاؤں اس لیے چار گھنٹے میں آپ کے سوال کا ویٹ کرتا رہا جیسے کہ جی پی کی بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ شروع میں ایک انجیو تھی جس نے ٹیمپریری وہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تاکہ جو جہاں جہاں ٹیچرز نہیں ہیں جہاں جہاں اسکولز نہیں ہیں وہاں پہ ہم بچوں کو کم سے کم بیسک ایڈوکیشن دیں جب تک گورنمنٹ بلوستان وہاں پہ کوئی چیز بنائے وہاں پہ کوئی بلڈنگ بنائے یا سادزہ بھرتی کرے اس طرح کی کوئی چیز وہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر ایک دن انجیو نے اس کو آنسر فانڈنگ کرنے سے جواب دے دیا تو محکمہ تعلیم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف بلوستان سے تو ابھی تک تو ہم ان کو تنخواہ دیتے آئے ہیں مگر پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی اسمبلی کے اندر یہ ایک قرارداد آئی اور یہاں پہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سر میں جب بول نہیں سکتا ہوں میرے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تو ہمارے محترم سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا کے ان کے پاس بھیجی اور شاید وہ خود بھی گئے یہاں بہت سارے سپیکرز نے بولا بہت سارے ممبرز نے انسسٹ کیا کہ آپ بھی خود چلے جائیں تو انہوں نے جب ان سے بات کی تو ویری نیکس ڈے وہ تشریف لے آئے میرے پاس اور مجھے کہا کہ اس اس طرح کا مسئلہ ہے اور ابھی تک گلوبل جی پی کیا جو لوگ ہیں وہ ابھی انہوں نے ہنگر سٹرائک کیے اور وہ کوئی یہاں پہ کوئی پریس کلب کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو وہاں ان کے میل اور فیمیل اسادزہ اس سردی میں شدید سردی تھی مائنس تھی تو میں نے کہا کہ بھائی وہ بھی ہماری بہنیں ہیں مائیں ہیں موسلی کیونکہ اس میں فیمیل ڈیچرز ہیں تو واقعی وہاں پہ پیتیٹک کنڈیشنز تھی بہت برے حالات تھے بہت زیادہ سردی تھی تو ہم نے ان سے بات چیت کی اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور ہم نے ان سے یہ کمیٹمنٹ کی کہ کیونکہ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ جتنے آہ اسادزہ ہیں دیا آپ نے اس کے بیگراؤنڈ کی ضرور باتیں کی تو میں بھی ضرور اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہوں گی سب سے پہلے سردار صاحب آپ آپ دیکھیں محترمہ آپ نے توجہ دلاؤ نوٹیس پڑھی اس کا بہت تفصیل سے جواب بھی آ گیا آپ کے بینٹ کا ایشو دیکھیں اس کا پی سی ون میرے پاس ہے جس میں ٹیچرز کے بارے میں کافی ڈیٹلیڈ لکھا ہے اور فوراں ایڈ ڈیپارٹمنٹ اس کو اپروف کرتا ہے اس وقت بات پندرہ سو ٹیچرز کی نہیں سردار صاحب تھوڑا سا اگر آپ مجھے بھی سن لیں دیکھیں سردار صاحب سات سو نو پرائیمری سکولز اسٹیبلش ہوئے ہیں آپ کے بلوچستان کے بہت زیادہ انٹیریرز میں اس کے بعد نائنٹی فائیف آپ کے پرائیمری ٹو میڈل سکولز اسی پروجیکٹ کے تحت that is not only a project that is project management unit جو فوراں ایڈ پی این ڈی کے اور ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی توسط سے بنا اس کے بعد آپ کے میڈل تو ہائی سکولز اسی پروجیکٹ کے تحت پچیس اپ گریڈ ہوئے ٹوٹل ٹیچرز چودہ سو نائنٹی تھری اس وقت آن جو آئین ای جن کو نکالا گیا ہے ٹوٹل میں صرف آپ کو اور کسی چیز کی انرولمنٹ کا نہیں بتاؤں گی یہاں پہ جو صرف پرائیمری سکولز کی جو انرولمنٹ ہے جتنا بچہ اس میں پڑھ رہا ہے وہ ہے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو سکسی تری اتنے بچے اس وقت ان پرائیمری سکولز میں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پندرہ سو ٹیچرز کی میں بلکل بات نہیں کروں گی میں اپنے ولوچستان کے یہ ایک لاکھ بارہ ہزار جو بچے پرائیمری سکول میں انرولڈ ہیں میں ان کی بات کروں گی اسی پی سی ون یا اس ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا جو پہلا پیج ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کو آپ کا پی اینڈی فارن ایڈ اس پہ سائن کرتا ہے اس پہ ایگری کرتا ہے آیا وہ کیوں کر یعنی یہ پی اینڈی ڈی پارٹمنٹ کرتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ پروجیکٹ ہے تو اس کی سیلری پروجیکٹ سے آئے گی then while the government of bolochistan will make necessary arrangement salaries after the project period to retain the teachers completion of project life so that's the academic action in the schools may not be disturbed اس میں اس پی سیلری رکمینڈیشن تو منسٹ کی طرف سے رکمینڈیشن کی رکمینڈیشن کو گئی ہوئی ہے مطرمہ بہت تفصیل سے بات رہی ہے میں بلکل اس کو خوش آئند کہتی ہوں انہوں نے واقعی وہ خود کہے اس چیز پہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں لیکن سردار صاحب ان کو بیمیس کوٹ جا چکا ہے یہ بیمیس کوٹ صرف ایک ڈسٹرک کے میرے پاس ہے جب یہ بیمیس کوٹ چلے جاتے تو دیٹ اس پروپٹی او گورنمنٹ اس اسکولز کا آپ نے کہا کمیونٹیز چلا رہے ہیں نہیں سردار صاحب یہ ان اسکولز کی تصویریں ہیں جو بیلڈنگز جو انا اس پروجیکٹ کے تحت بنے ہیں اپنی ڈاکومنٹس منسٹر یا دپارمنٹ کے ساتھ شیئر کر لیے یہ سات سو نو اسکولز اٹس مین کہ اگر وہ ٹیچر چلے جائیں گے تو یہ گورنمنٹ کے یہ جتنا پیسہ ہے اتنے خوبصورت اور اچھے سکولز انہوں نے اس ڈونر نے بنائے یہ سکول بھی ہمارے امبرڈنٹ ہو جائیں گے یہ جو انا کندرات میں تبدیل ہو جائیں گے تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے اس کو ہائیلی یعنی ریکومنڈیڈ آپ نے اس کو بیجا ہے تو ونس اگین سر آئی ریکویسٹ یوں کہ اس میٹر کو آپ نیایت یعنی خود ہی اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ بلوچستان کی بچوں کے مستقبل کا سوال ہے شکریہ یہاں پہ ان بچوں کو ڈراؤپ آؤٹ ہونے سے روک دیں تو آئی ریلی شکریہ مترمہ